بہت بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب آج جس سبجک کے حوالے سے میں تھوڑی بہت بات کرنا چاہ رہا ہوں یقینی طور پر اس پر بڑی بیس بھی ہوئی ہے اس پر لوگوں نے اپنی روشنی بھی ڈالی ہے وہ ہے موجودہ پلوشتان میں اور پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے چونکہ میرا تعلق بھی ایک ایسے زلے سے ہے جہاں پلوشتان میں اس سیلاب میں بڑی تباہکاریاں کی ہیں اور ساتھ ساتھ بلوشتان کے ہر اس ازلہ کے لیے جہاں بارشوں سے اور سیلابوں سے نقصان ہوا ہے لیکن جناب سپیکر صاحب میں جس طرف اس بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں اس فورم کے حوالے سے اس مقدس ایوان کے حوالے سے وفاقی حکومت کے لیے صوبائی حکومت کے لیے کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک سیلاب اور ایک بارش کا سلسلہ ہوا اور اب ختم ہوا اور اب چیزیں جو ہیں نارمل زندگی کی طرح چلیں گے ہم نے دوہزار چار میں بھی سیلاب دیکھا ہے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے دوہزار دس میں بھی دیکھا ہے لیکن شاید اس دفعہ جو یہ سیلاب کا سلسلہ پورے پاکستان میں اور خاص کر بلوشتان میں ہوا ہے ہم شاید اس کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ہم کیوں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا تو ہم ابھی تک عوام تک یہ ساری حقیقت بیان نہیں کر سکے یا تو وفاق اور صوبائی حکومتیں ابھی تک پبلک کے اندر وہ ایویرنس نہیں کر سکیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے آگے کی اللہ تعالیٰ کے پاس غائب کا علم ہے لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ حساب سے سوچ کا مقدار کے حوالے سے دیا ہے کہ ہم اپنے فیصلے اور اپنے منصوبہ بندی ایسے کریں تاکہ اس کو بہتر انداز میں عوام کے لیے کچھ کر سکیں مجھے اس بات سے بڑا یاد آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب بادشاہ وقت کو خواب میں گائیوں کی صورت میں بہت تندرست اور کمزور گائی نظر آتی ہیں تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ساتھ اچھے سال گزریں گے اور سات سال بڑے قیت سالی کے گزریں گے تو یقینی طور پہ قدرتی اچیزوں کا ہر لحاظ سے جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کے جو بیجا ہے چند فیصلے ہم نے لوگوں کے لئے کرنے ہیں چند منصوبہ بندیاں ہم نے لوگوں کے لئے کرنی ہیں چند چیزوں کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے تاکہ ان کی زندگیوں میں بہتری آسکے یا کم از کم اس آفت سے نبٹنے کا ایک طریقے کار ہو جناب سپیکر صاحب ملکی حالات سب کے سامنے ہیں ملک ایک بہت بڑے اقتصادی چیلنج سے گزر رہا ہے اور یہ صرف پاکستان نہیں ہیں جب ہم یورپ کی طرف اور باقی ممالک کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں تو ہر ملک اپنی کسی نہ کسی صورت میں پریشان ہے سندھ میں جس طرح کا نقصان ہوا ہے اور نصیربار ڈیویزن میں جس طرح نقصان ہوا ہے ان دو زلو اس ایک صوبے میں اور ان ایک ڈیویزن کے اندر اگر ہم حساب لگائیں تو ایک بڑے مقدار میں گندو مگائی جاتی ہے اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ شاید آنے والے سیزن میں اس میں بہت بڑی کمی ہوگی چاول کی فصل صوبہ سندھ میں اور بلوچستان میں تقریباً بلکہ ساری ضائع گئی بلوچستان کے بہت سارے ازلامیں جہاں کپاس ہو گئی جاتی تھی جو اس فلٹ میں آئی ہے اسی فیصد لوگوں نے اس کا نقصان اٹھایا وہ لوگ جنہوں نے یوریا زمین کی کاشت کے لیے ٹریکٹر زمیندار نے ڈیزل خرچ کیا وہ سارا پیسہ ضائع گیا وہ آرتی جس نے اس زمیندار کو پیسہ دیا کرز دیا وہ پیسہ ضائع گیا جس زمیندار نے زمین کے لیے پیسہ لیا اس کی زمینی صفحہ ہستی سے مٹ گئی جب ان ساری چیزوں کا ہم سوچتے ہیں اور جس طرح کا پانی آج بلوچستان میں اس ڈیویزن میں اور سندھ میں کھڑا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی احسان شاہ صاحب یہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے صرف نصیر آباد کا ایک بڑا بیسک سا ڈیٹا مجھے شیئر کیا کہ ساٹھ فیصد لوگ وہاں ملیریا کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ ہم شروعات کی بات کر رہے ہیں ابھی تک ہم گیسٹرو پہ نہیں گئے ابھی تک باقی امراض کی طرف ہم نہیں گئے اور اس ساری سیچوئیشن میں جو حکومت بلوچستان نے پچھلے دس پندرہ سالوں میں کہیں سکول کہیں روڈ کہیں ڈیم کہیں دفتر کہیں پروٹیکشن بندات یہ ساری چیزیں بنائی یہ سب چیزیں اس آفت میں ان کا بڑا نقصان ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو تو گیا اور کیا ہونے جا رہا ہے ایک تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اس فورم کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے عوام کو کم از کم ان چیزوں کے حوالے سے معلومات فرام کرنے کے لیے پروینشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی ایسی باڈی ہو جو میرے خال پروینشل اسیملی کو اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی اور پبلک کو آگائی دے سب سے پہلے تو بتائیں کہ پورے بلوچستان میں اور اس طرح سندھ میں پاکستان میں جو نقصانات ہوئے ہیں کس نویت کے ہوئے ہیں کس طریقے کا ہوا ہے کیا کیا اس کے اندر سٹریٹیجی اپنا ہی جاری ہے کیا پلان کیا جا رہا ہے آنے والے چیز وقت میں کن کی چیزوں کی کمی ہے کن کی چیزوں کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ ہم نے اگر اس چیزوں پر اگر کنٹرول نہیں کیا مجھے بہت بڑا خدشہ ہے کہ لائن آرڈر کا سیچویشن نہ صرف بنے گا بلکہ آلڑی بن چکا ہے تصیر آباد کے ہمارے ممبرز یہاں بیٹھے ہیں یہ بخوبی اس وقت سے واقف ہوں گے کہ آئے دن مجھوری دیکھیں ایک چوری اور ایک ایسی چیز جس کے لیے انسان صرف فطرتی طور پر چور بنتا ہے وہ الگ باگ لیکن مجھوری جس مجھوری میں آپ کے پاس گھر نہ ہو چھت نہ ہو کھانا نہ ہو بچے آپ کے بھوک سے مر رہے ہو زمین آپ کی ہو نہیں اور اوپر سے سیکیورٹی کا بھی فقدان ہو لائن آرڈر کا بھی ہو تو اس شخص کے ذہن میں جو آئے گا وہ کرے گا تو ہم اس دن سے ڈریں جب ان چیزوں کا اثر ہمارے شہروں تک اور ہمارے محلات تک پھولی پھیل رہے ہیں کراچی آپ لے لیں آپ نصیرہ بار ڈیویجن کے شہر لے لیں لسیبیلا لے لیں کوئٹا لے لیں ان علاقوں میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے پانی ہے نقصانات ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی سٹرائیجی ارجنٹ لیول پہ حکومت کر رہی ہوگی دیکھیں یہ ابھی ٹینٹ اور تمبو سے بعد آگے نکل گئی سب سے بڑی چیز جو میرے خیال سے حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے کہ زمیندار طبقہ سب سے بڑا متاثر ہوا ہے پورے پاکستان میں اور جن کے پاس اناج اور باقی چیزوں کے حوالے سے ہیں تو اگر آپ نے ان چیزوں کو زمیندار کے لیے ایڈریس نہیں کیا تو آنے والے فصل کے حوالے سے بھی کمزوری ہوگی جس کا مطلب ہے کہ آٹھ نو مینے بعد جس چیز کا ایک سہولت عوام میں جانی چاہیے وہ پرائسز بہت مہنگی ہو جائیں گے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ فصلے بڑھ گئی ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے یہ مہنگائی جب پانچ گناہ یا دس گناہ بڑھ جائے گی تو پھر شاید اس کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں اور اس کی وجہ ہے ایک عام انسان اپنی زندگی میں جب طریقے کار سے گزر رہا ہے تو اس نے گھر بنایا ایک کمرہ دو کمرہ تین کمرہ ڈالا پیسے جمع کیے کپڑے تھے سامان تھا یہ سارا پیسہ ڈالا ایک رات کے بارش نے اور سیلاف وہ سب کچھ اٹھا کے لے گیا اب ایک دن میں یا ایک سال میں بھی اس کو یہ ساری چیزیں واپس نہیں مل سکتی اب وہ جس مجبوری کی حالت میں وہ ایک شخص ہے یا وہ خاندان ہے تو ہمیں اس سے پہلے یہ تداوید کرنے چاہیے کیونکہ ان چیزوں کو آگے اپنے صوبے کے لیے مزید خرابی کی طرف دیکھنا بہت مشکل کام ہوگا اگر ہمارے بہت اچھے وسائل ہوتے پاکستان کی ایکانومی بہت اچھی چل رہی ہوتی پاکستان کے اندر مہنگائی اور پاکستان کے اندر یہ آج کل کا ڈالر ریٹ ہے اور باقی چیزیں انفلیشن نہ ہوتی تو میں اور آپ سوچ سکتے تھے کہ حکومت کے پاس بہت پیسہ ہے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں نہیں صوبہی حکومت کے پاس نہیں وفاقی حکومت کے پاس وہ وسائل اس طرح کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ انفرسٹرکچر بچائیں اس کو بنائیں اس ڈی پی کو کنٹینیو کریں نئی ملازمتیں دیں پینشن دیں ترقی دیں لوگوں کو زمینداری کے لیے کچھ دیں ان زمینوں کو بحال کرائیں ان ٹوٹے وے پٹ فیڈر یا باقی کنالز کو ٹھیک کروائیں ہائی ویس کو ٹھیک کریں نیشنل روڈز کو ٹھیک کریں کہاں کہاں کریں مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ ان پیسوں کا بندوبست اس طرح سے ہو جس طرح ہم سوچ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور اس رقم کا میں تو صرف آپ سے انفرسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں جو جو دوسری چیزیں اس سے وابستہ بھی نکلتی جا رہی ہیں سیکیورٹی کے ریزن میں ہیلتھ کے حوالے سے فوڈ سیکیورٹی دیکھیں الحمدللہ پاکستان میں چیزیں اگر اچھی رہی ہیں تو یہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ یہاں کے زمینداروں کی بہت بڑی کانٹریبوشن رہی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں زمیندار طبقے کو وہ اہمیت کبھی نہیں دی گئی جو شاید کسی انڈسٹریلسٹ کو ملی ہے میک انڈسٹریلس سے ملا اور ان سے جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا جی ہمارے ملک کا جو ساٹھ ستر فیصد اگر ایکسپورٹ ہے یا جو احمدنی ہم کماتے ہیں یہ زمیندار آپ کو پیدا کر کے دیتا ہے پاکستان میں پچپن سے ساٹھ فیصد کپاس کے بنیاد پہ آپ کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹ فیکٹریاں چلتی ہیں اسی کے وجہ سے آپ کے پاس فورن ایکسچینج آتا ہے ہر فیکٹری کے اندر دو ازار ڈھائی ازار تین ازار آدمی کام کرتا ہے جب یہ روم مٹیریل آپ کا ختم ہو جائے گا تو پھر آپ امپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے پاس فورن کرنسی اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ اپنا امپورٹ بل اور ایکسپورٹ بل کو بیلنس کر سکے تو لہٰذا اگر ہم نے صحیح ٹائم میں چیزوں پر توجہ نہیں دیا ہم ایسے حالات کا شکار ہو سکتے ہیں کہ جہاں کھانے کا بھی مسئلہ ہوگا انڈسری کا بھی مسئلہ ہوگا اور اوپر سے لائن آرڈر کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے لہذا میری چونکہ میں اس بات بھی نہیں جانا چاہتا کہ کتنے بندات ٹوٹے کتنے ڈسٹکس میں نقصان ہوا وہ تو ہو چکا ہے وہ تو ایک طریقے کار تھا وہ قدرتی وہ گزر گیا اس میں کتنی کمزوریاں تھی وہ ہم سب کو پتا ہے کیا کیا وجوہات ہیں اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا لیکن ہم آگے کی طرف کمز کا ہمیں سوچنا چاہیے اور اس فورم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ بارشیں اگلے سال نہیں ہوگی کیونکہ ہماریاں عموماً یہی فطرت ہے کہ ایک نقصان ہوا تو آگے نقصان کا ہم سمجھتے ہیں اگلے سال یہ نہیں ہوگا بوقت ایک ہی وقت پشین ہو کلابدلا ہو مساخل آپ کا ڈسٹک ہو خوزدار ہو ورڈ ہو لسپیلا ہو نصیربار ڈیویجن ہو جھل مکسی ہو اور واقعی بہت سارے آزلہ کتنی بڑی نویت کا پانی اور نقصان ایک ہی وقت میں دینا یہ اگلے سال بھی ہو سکتا ہے تو میری صوبائی حکومت سے اس فورم سے ایک ریکویسٹ بھی ہے اگر وہ کنسر منسٹر ہوتے یہ نہیں ہے کہ پروجیٹ کوئی ہم نے شروع کیا تھا ایک فارمولا ہم نے دیا کہ جس طرح پی ڈی ایم اے کا ایک آپ کے پاس مرکز کوئٹا میں ہے یہ آپ کے پی ایس ڈی پی کے اندر ریفلیکٹڈ بھی ہیں اس کے پیسے بھی موجود ہیں اور یہ منظور شدہ ہے ہر زلے کے ہیڈکورٹر کے اندر پندرہ ایکڑ کے باؤنڈری پہ ایک اسی طرح کا پی ڈی ایم اے نے بننا تھا جس کے اندر ہیلت ریسکیو کا ایک سیکشن بھی تھا جس کے اندر چالی سے پچاس ریسکیو اور اس چیز سے منسلک لوگوں کی جابز بھی تھی اس کے اندر ہر وہ زلے کے اندر چاہے زلزلہ آئے سیلاب آئے یا کوئی آفت آئے اس کی ایکوپمنٹ ریکوائرمنٹ بھی تھی جہاں پہ لوڈر ہو بلڈوزر ہو بوٹ ہو یا اسی طرح فائر برگیڈ ہو اسی کا سسٹم تھا ساتھ ساتھ اس کے اندر کم سے کم اتنی گنجائش بھی تھی کہ پانچ سو سے ہزار سے پندرہ سو لوگ بییک وقت آپ لاکیٹ ٹنٹنگ فیسیلٹی بھی بنا سکتے تھے یہ ساری چیزیں تین تیس ازلام میں میں ریکویسٹ کروں گا پین ڈی کے منسٹر صاحب سے چیف منسٹر صاحب سے کہ صرف اگر اس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اور حکومت نے یہ پروگرام کیا تھا آج اگر ڈیڑ سال میں یہ پروڈیٹ کمپلیٹ ہوتے میں نہیں کہتا ہے یہ بہت آئیڈیل پروڈیٹ ہوتا آج پوری بلوشتان میں ٹنٹ کہاں سے جاتا ہے کوئٹا سے جاتا ہے سمان کہاں سے جاتا ہے کوئٹا سے جاتا ہے آج نصیر آباد کٹا ہوا تھا لسبیلہ کٹا ہوا تھا جل مکسی کٹا ہوا تھا بہت سارے ایسے علاقے تھے کٹے ہوئے تھے سمان تھا بھی تو نہیں پہنچ رہا تھا اس میں کم از کم ایک فائدہ ہے کہ آج مثال ہے کہ آوران میں اگر فلڈ آیا ہے اور لسبیلہ میں نہیں آیا تو ہمارا سینٹر ان کی مدد کر سکتا ہے خزار کا سینٹر ان کی مدد کر سکتا ہے قلعہ عبداللہ کو قلعہ سیفولہ کا سینٹر مدد کر سکتا تھا جل مکسی میں اگر نصیر آباد والی ایک دوسرا سینٹر ایک دوسرے کو مدد یا سامان دے سکتے تھے تو پلیز ہم نے جب برف باری ہوئی تو اسی طرح کا سینٹر کار میں تیسے قلعہ سیفولہ میں بنائے اس کا مقصد ہی تھا کہ امرجنسی میں پھر چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے اور کم سے کم ہزار پندرہ سو دو ہزار لوگوں کا آپ کے پاس ٹینٹ کا فیسیلیٹی رائے راشن ہو یا باقی چیزیں ہو اور آپ کے پاس اس سینٹر میں موجود ہو جس طرح ون من ٹو اور مرک کا نیشنل ہائیوے پہ ٹریننگ کرائی گئی تھی یہی پروگرام تھا کہ لاہور سے ان سارے تینٹی سینٹرز کے لوگوں کو ٹرین کرائے جائے گا تاکہ وہ اس چیز کے لیے ٹرین بھی ہو آپ یقین کریں جب لسبیلا میں اور اسی طرح نصیر آباد میں ہوا ہوگا ہمارے یہاں جب لوگ پانی میں فسے تھے تو انجیوز نے ان کو بچایا ہے وجہ یہ کہ وہ ان میں سے چند ایسے صرف دس لوگ تھے جو پانی کے اندر لوگ کو بچا سکتے تھے باقی کسی کو ٹریننگ نہیں ہے میں اور آپ اس پانی میں نہیں جا سکتے چاہے ہمیں جتری اچھی سویمنگ بھی آتی ہو تو باقیدہ آپ کو ان لوگوں کے لیے ٹرین کرانا پڑتا ہے اس کی ترتیب بنانی پڑتی ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو پلیس فوکس کریں دوسری سب سے بڑی بات آج جو نقصان ہو گیا ہو گیا میربانی کر کے زمیندار طبقے کو فوکس کریں کلڈورز راور ہو ٹریکٹر کے گھنٹے ہو یا آپ کے پاس ایکسکیویٹر ہو آپ رینٹل کریں دوسرے عزلہ سے منگوائیں دوسرے صوبے سے مانگیں پرشتان کے ہر ہر علاقے میں ان کو بروقت ابھی بیجیں کیونکہ اگر لوگوں کی زمینے اور ان کے بندات اور ان کی چیزوں کا تقسیم کا سلسلہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا کوئی زمینداری نہیں کر سکیں گے چوتھی نمبر پہ اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو ابھی سے یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت کے لیے زراد کے حوالے سے گندم کی جو کاشت نومبر میں ہو رہی ہے آپ کو بیج نہیں ملے گا کیونکہ پاکستان میں سندھ میں جتنا بیجتا نصیرہ بار ڈیویجن میں جتنا بیجتا یہ ویر ہاؤسز میں تھے یا جہاں بھی تھے سیلاب ان کو لے گئی ہے لوگوں کے پاس زخیرہ بھی نہیں ہے گداموں میں بھی زخیرہ نہیں ہے تو آپ کو یہ سلسلہ کرنا پڑے گا کہ کل کو اچھے سستے ریٹس میں اپنے زمیندار کو کم از کم گندم کی یہ بیج آپ دے سکیں ابھی سے آپ کو بات کرنی چاہیے کیوریا اور فرٹلائزر کمپنیوں کے ساتھ تاکہ آپ زمیندار کو سبسیڈائز ریٹ پہ یہ دے سکیں دیکھیں آج آپ کا زمیندار بہت کمزور ہے اس کا گھر بھی گیا ہے وہ نقصان میں ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گا